ایک شخص نے حضیفہ بن یمان کے سامنے نماز پڑھی نماز کا سلام پھر کے آیا حضیفہ کو سلام کیا حضیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی تو نے نماز نہیں پڑھی وہ تابیعہ صحابی تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنا عجیب فتوہ میرے پہ لگا دی ہے میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ کہہ رہے میں نے نماز نہیں پڑھی کاؤ تو کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھا ہے کہا چالیس سال گزر چکے ہیں یہی نماز پڑھتا ہوں حضیفہ بن یبان نے کہا پھر میرا فتوہ سن لے یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں یہ صحابی رسول کا رازدار پغمبر کا فتوہ ہے چالیس سال میں تُو نے ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا حضیفہ اس بندہ پرشان ہو گیا میری نماز میں کیا ہمی ہیں حضرت حضیفہ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا اعتدال کی سنت کو چھوڑتا ہے تیزتے بڑھتا ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی سر اٹھا لیتا ہے چھوڑ کے پڑھ رہا ہے حضیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں تُو نے چالیس سال میں ایک بھی نہیں پڑھی